موسیقی نہیں شیلا سچ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں آتا لیکن یہ کیا کم بات ہے کہ میں اپنے زہد و عدقہ کے باوجود بے اختیار تمہاری طرف کھج رہا ہوں تم پردیپ ہو تم نے دوسرا جنم لیا ہے ممکن ہے اس سے پہلے بھی تم نے کچھ اور جنم لیے ہو بہرحال جو بھاگ میں لکھا تھا وہ پورا ہوا مجھے وشواس ہے کہ تمہیں پچھلے جنم کی باتیں جلدی آتا جائیں گی شیلا جذبات میں بولی تم آگئے میرے لیے یہی سب کچھ ہے یہ کہہ کر راج کماری میرے قدم چھونے لگی اس کے ہاتھ سر تھے اس کا جسم روح کی گالی کی طرح نرم اور برف کی طرح تھنڈا تھا مگر وہ اتنی ہی حسین تھی جتنی کوئی عورت ہو سکتی ہے میں اس کے قرب سے اپنے دل میں بے پناہ جذبات محسوس کر رہا تھا ایسے جذبات جن سے میں عمومن ناشنا رہا تھا لیکن وہ تو ایک روح تھی مجھے مان خیال آیا میں تو ایک روح کے سامنے کھڑا ہوں اب تم میرے پاس سے نہ جانا راج کماری نے یہ جملہ بہت پیار سے کہا میں بہت تھگ گیا ہوں تمہارے اندر ڈوب جانا چاہتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ تم ایک آتمہ ہو اور میں ایک زندہ انسان میرا تم سے ملاب اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بن جاؤ اور پھر ہم عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں مجھے اب تمہارے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے مجھے اس دنیا نے اتنے غم دیئے ہیں کہ میں آپ کسی کے قرب میں پہلا نظر نہیں آتی شیلہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارا پردیب ہوں لیکن تم نے مجھے پردیب کے دور پر قمول کر لیا ہے میں اسے تصدیم کرتا ہوں تم پردیب ہو تم وہ زندگی چھوڑ دو اور میرے ساتھ رہنے کے لئے آتما کا روح دھار لو آتما عمر ہے یہ زندگی آنی جانی ہے تمہیں نہیں معلوم کہ روح جسم سے آزاد ہو کر کتنی بلند ہو جاتی ہے راج کماری شیلہ کی آنکھوں میں چمک تھی راج کماری مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں میں اب مرنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تم وہ عظیم روح ہو جس نے اپنے محبوب سے اتنا عشق کیا کہ دوسری زندگی میں آتما کی زندگی میں بھی تم اسے بھرا نہیں سکی مگر راج کماری فرض کرو گر عالم ارواح میں تمہارا اصل پردیب تمہیں مل گیا تو میرا کیا ہوگا میں نے اسے چھہنے کے لئے کہا میں ایک آتما ہوں پردیب جب تم آتما کی شکل میں ڈھل جاؤ گے تو جسم کے بچھڑنے کے بعد تمہیں آتما کی غیر معمولی طاقتوں کا اندازہ ہوگا میری نگاہیں آتما کی نگاہیں ہیں وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی مجھے معلوم ہے کہ تم پردیب ہو میں پردیب ہوں یا شاہد علی مگر میں اب تمہارا ہوں میں نے ایک عظم سے کہا اگر تم واقعی میری ہو تو اپنی زندگی ختم کر دو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہاری لئے زندہ ہو جاتی کہیں تمہیں زندگی سے بہت پیار تو نہیں زندگی سے سب کو پیار ہوتا ہے راج کماری نے پوچھا میری لئے اب زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن مرنے اور دوشی زندگی اختیار کرنے سے پہلے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہو تاکہ میری روح کسی انتشار کا شکار نہ رہے میرے ساتھ اس دنیا میں بڑے ظلم ہوئے ہیں میں اسی دنیا میں ان کا انتقام لینا چاہتا ہوں تم کس سے انتقام لینا چاہتے ہو مجھے بتاؤ راج کماری شیلہ نے اپنا سرد ہاتھ میرے ہاتھ سے مس کرتے ہوئے کہا میں نے بے کم و کاسد شروع سے آخر تک اپنی تمام سرگزش سنا دی رشیدہ کو پڑھانے کے واقعے سے لے کر قلعے میں آنے تک راج کماری میری عجیب و غریب آب بیتی حیرت و استعجاب سے سنتی رہی اس کے انعماق کی وجہ سے میری بیان میں جوش پیدا ہو گیا میں نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا یہ واقعات سناتے سناتے ہیں مجھے کئی گھنٹے گزر گئے راج کماری نے اس پر کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا اس نے آہستگی سے صرف اتنا کہا پردیب بھگوان کو یہی منظور تھا میں سمجھتا تھا کہ راج کماری میری علمناک سرگزش سننے کے بعد مجتعیل ہو جائے گی اور میرے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے الٹا مجھ سے مطالبہ کرے گی لیکن راج کماری کی حیرت انگیز خاموشی نے مجھے مایوس کر دیا میں نے اداسی زم سے کہا تم کیا سوچ رہی ہو میں سوچ رہی ہوں میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں ارے تم بہت کچھ کر سکتی ہو شیلہ تم ایک روح ہو اور تم نے ابھی کہا تھا کہ روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد غیر معمولی صلاحیتوں کیا حامل ہو جاتی ہے تم میری لئے بہت کچھ کر سکتی ہو میں نے آج تک صرف تمہارا انتظار کیا ہے میں نے اپنی آتما سے کوئی کام نہیں لیا مجھے بتاؤ میں کس طرح تمہارے کام آ سکتی ہوں شیلہ نے بھولپن سے کہا تم ایک آتما ہو شیلہ تم میرے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ سکتی ہو میں تمہیں بتاؤں گا کہ روحیں کیا کر سکتی ہیں وہ ان چلتے پھرتے انسانوں کو کس قدر پریشان کر سکتی ہیں تمہارے پاس باندیوں اور دربانوں کی آتماوں کا ایک حجوم ہے اگر یہ سب روحیں صرف ایک دن کے لئے میرے حکم کی تابع ہو جائیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ ظالم انسانوں کو ایک لمحے میں کیسی عذیتناک سزائے دی جا سکتی ہیں میں نے جو شیلہ انداز میں کہا مجھے بتاؤ پردیپ میں تمہارے لئے ان لوگوں سے کس طرح نمٹوں شیلہ نے پھر اسی بھولپن سے کہا شیلہ تمام واقعات میں نے تمہیں سنا دیئے ہیں میں بیرسٹر راشد حسین انکرنات رشیدہ اور دوسری نابگاروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری روحانی قوتیں زائل ہو گئیں تو کیا ہوا میرے پاس اب بھی بہت کچھ ہے میرے پاس میری شیلہ ہے میں نے اعتماد اور محبت سے اسے دیکھا شیلہ مشتاق نظروں سے مجھے دیکھتی اور سنتی رہی سنو شیلہ تم آنکرنات راشد حسین اور رشیدہ کے پاس جاؤ اور میرے ان دشمنوں کی صورت دیکھ کر خود پیسلا کرو کہ انہیں کون سی زدہ دی جائے شیلہ جب تک یہ لوگ کسی بدترین صورت حال سے دوچار نہیں ہو جاتے میں ہمیشہ بیچین رہوں گا اور اس کا یہ ندیجہ ہوگا کہ مجھ سے دور ہوگی معلوم نہیں پھر ہمارا ملاب کب ہو میرے پردیپ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے لیے میں سب کچھ کروں گی جو تم چاہتے ہو میں ابھی وہاں جاؤں گی میرے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے میں دیکھوں گی کہ میری آتما تمہاری آتما کو کتنا شاند کر سکتی ہے لیکن تم اس کے بعد مجھ سے بھی چھڑ تو نہیں جاؤ گے نہیں شیلہ میں اب اپنے اقتدام تک آ پہنچا ہوں میں تم سے والا کرتا ہوں کہ تم سے جلد ملوں گا میں نے راج کماری سے اجازت چاہی رات خاصی گزر چکی تھی میں نے رخصت ہونے سے پہلے اسے اپنے شینے سے لگایا چلتے ہوئے میں نے کہا اب ہماری جدائی کے دن ختم ہونے والے ہیں پردیپ راج کماری سے سکتی ہوئی بولی میں ان لوگوں کو دیکھنے جا رہی ہوں جنہوں نے تمہیں دکھ پانچ آیا ہے میں کل رات تمہاری منتظر رہوں گی تم آؤ گے نا ہاں شیلہ میں ضرور رہوں گا میں نے اس سے وعدہ کیا اور اسے اداس چھوڑ کر قلی کے اس حصے میں چلا آیا جہاں ہم سب ٹھہرے ہوئے تھے دوری شہوار میرے بزدر کے قریب بیٹھی تھی اسے دیکھ کر میرے قدم اجانک رکے میں نے اس سے پوچھا تم اب تک جاگ رہی ہو ہاں مگر آپ کہاں گئے تھے دوری شہوار نے سوال کیا میں یوں ہی ذرا قلی کے ویران حصے کی طرف چلا گیا تھا میں نے اسے ٹالنا چاہا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی میں نے کہا اب مجھے نیند آ رہی ہے تم بھی سو جاؤ میں نے اپنے ان جملوں کا تاثر دیکھنے کے لیے دوری شہوار کا چہرہ نہیں دیکھا اور چادر اڑ کر لیٹ گیا معلوم نہیں دوری شہوار وہاں سے کب گئی کوئی دس بجے دن کے قریب مجھے اکبر نے جنجور کر جگایا اتنی دیر میں اٹنے کی وجہ سے مجھ پر خفت تاری ہو گئی تھی جتنی دیر میں سویا رہا میرا ذہن منتشر رہا میں نے عجیب ہولناک خواب دیکھے کبھی میں نے دیکھا کہ میں چاندی رات میں پادپانی کشتی پر سوار دریا کی سیر کر رہا ہوں راج کماری شیلہ میری گود میں سر رکھی لیٹی ہے کبھی میں نے ہولناک چہروں کے بوتوں میں خود کو گھرا ہوا پایا کبھی میاں صاحب مجھے اجنبی نظروں سے گھورتے ہوئے نظر آئے کبھی میں نے توفانی ہواوں میں خود کو بیبسی سے ناچتے ہوئے دیکھا غرض ہے کہ میں پریشان پریشان اور الجے الجے خواب دیکھتا رہا جس وقت اکبر نے مجھے جگایا اس وقت بھی مراج کماری شیلہ کے ساتھ کوئی دریا پار کر رہا تھا میں نے آنکھیں کھولی تو سمینہ اور ترشہوار کو بھی اپنا قریب پایا سمینہ کی نگاہوں میں خون کی زرخیاں تیر تھی بھی مجھے نظر آئیں اس کی نگاہوں میں محبت اور عقیدت کی بجائے نفرت تھی اور چہرے پر شدید کرب کی آثار شاہد میاں اٹھو دن چڑھایا ہے اکبر نے خوشک لہجے میں مجھے مخاطب کیا کیا ہوا تم لوگوں نے مجھے کیوں اٹھا دیا میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ میں رات بھر جاتا رہا ہوں مجھے احساس ہے یقیناً تم رات کو جا گئے ہوگے اکبر نے دنس کرتے ہوئے کہا شاہد میاں تم میرے دوست بھی ہو اور محسن بھی میں نے ہمیشہ تمہاری عزت بھی کی ہے مگر اب مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ تم اپنے مقام سے گر گئے ہو میں نے آنکھیں ملتے ہوئے حیرت سے اکبر کو دیکھا اس کی بات کا مفہوم میری سمجھ سے بالاتر تھا اکبر نے اس لہجے میں مجھ سے کبھی بات نہیں کی تھی میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن سمینہ بول پڑی اس کے آواز غصے کی شدہ سے لرز رہی تھی بھائی صاحب میں نے آپ کو بھائی کہا ہے ہمیشہ بھائی کی سمجھتی رہوں گی رشیدہ باجی نے جو برطا آپ کے ساتھ کیا ہے میں نے اس پر ہمیشہ انہیں لانتان کی ہے لیکن میں پوچھتی ہوں باجی کی معصوم بچوں نے آخر آپ کا کیا بھی گاڑا تھا میں علج رہا تھا اکبر اور سمینہ کیا کہہ رہے تھے ویری سمجھ میں نہیں آ سکا میں نے تاجب سے پوچھا اکبر میں نہیں سمجھ سکا کہ تم لوگ کس بات سے مجھ سے شاکی ہو مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے خدا کے لئے بھائی جان انجان نہ بنیے سمینہ تیزی سے بولی میں ہاتھ جڑ کر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ گرڈو اور بیوی کو معاف کر دیجئے وہ معصوم اور بالکل بے قصور ہے آپ رشیدہ باجی کو جو چاہے سزا دے میں افنا کروں گی لیکن ان معصوم بچوں پر رحم کیجئے بھائی صاحب اکبر میری چہے کے تاثرات غور سے پڑھ رہا تھا سمینہ کے خاموش ہوتے ہی بولا شاہید میاں ابھی ابھی درشہوار نے ہمیں بتایا ہے کہ رشیدہ کا ذہنی دوازن اچانک بگڑ گیا ہے اور اس کے بچے موت کے قریب ہیں درشہوار شہر کی طرف گئی تھی تاکہ بیرشٹر راشد حسین اور آنکارنات کے شر انجیز منصوبوں کا پتہ چل سکے مگر تم اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں بتائیے بھائی صاحب آپ اتنے سنگل کب سے ہو گئے سمینہ میرا ہاتھ تھام کر رقد بھرے لہجے میں چیخیں آپ جیسے بزرگ نے ان معصوموں پر یہ ظلم کیوں کیا یہ کون سا انتقام ہے ان معصوموں نے آپ کا کیا بھی گاڑا تھا انہیں اپنے عطاب سے بچا لیجئے بھائی صاحب چاہے آپ مجھے سزا دے لیں میں آپ کو خدا رسول کا واسطہ دیتی ہوں میں میری لئے شدید نفرت جھلک رہی تھی لیکن میں گنگ سا ان لوگوں کے ترمیان کھڑا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا جواب دوں مجھے معلوم تھا کہ راج کماری نے میرا انتقام لینے کے لیے رشیدہ کے بچوں کو اور اسے سب سے پہلے اپنا شکار بنایا ہے اس واقعے سے جہاں مجھے دکھ تھا وہیں راج کماری شیلہ کے اس فوری ردعمل سے خوش بھی تھا اس وقت مجھے پھر اپنی معصوم بہن اور ماں باپ یاد آ گئے جیل کے سات سال اور زلط اور رسوائی کے وہ کربناک دن جنہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکا تھا میں ان لوگوں کو کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہ تھا راج کماری کی مسترب روح اب میری غلام بن چکی تھی میں اس کی غیر مرئے طاقت کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ہلنا حالات سے دوچار کرنے کا تحیہ کر چکا تھا میں ادھر اپنے ہی خیالات میں مستقرق تھا ادھر سمینہ بین کر رہی تھی تو رشہ وار نے اسے مجھ سے الہدہ کیا میں وہاں سے جانے کے لیے ہٹا ہی تھا کہ اکبر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا شاہد میاں تم انسان تھے درندے کیسے بن گئے اکبر کی آواز کانپ رہی تھی میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا میں نے تلخی سے جواب دیا تم نے جو کچھ سنا ہے وہ کسی اور ہی طاقت کا کرشمہ ہے میں تمہیں پھر کسی وقت تفصیل سے بتاؤں گا تم اس وقت سمینہ کو سنبھالو اکبر جذباتی ہو گیا تھا میں اسے سمجھانے مجھانے کے بعد باہر آ گیا قلی سے باہر آ کر میں نے دیکھا کہ دری شہوار افسردہ افسردہ سے میرے پیچھے آ رہی ہے دری میں نے اسے دیکھ کر کہا مجھے بتاؤ تم نے وہاں کیا دیکھا میں رات بھی وہاں گئی تھی پورے شہر میں فرقہ ورانہ فسدات ہو رہے ہیں لوگ پولیس سے آپ کو طلب کر رہے ہیں ہندووں کے مکانات مسلمان اور مسلمانوں کے مکانات ہندو جلا رہے ہیں پنڈت آنکارنات شہر سے غائب ہے پولیس کے کئی افسران موت تل کیے جا چکے ہیں سارا شہر آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے جب میں صبح بیریسٹر راشد حسین کی گھر گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ رشیدہ کی ذہنی حالت بگڑ گئی ہے اور اس نے اپنے دونوں بچوں کو مار مار کر موت کے قریب کر دیا ہے لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا دوری شہوار مجھے حیرت سے دیکھ کر بونی میاں صاحب کے روٹ جانے کے بعد تو آپ کی طاقت تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکو کی دوری میں نے دوری شہوار کا جملہ کارتے ہوئے کہا تم دیکھتی رہو ابھی کیا ہوتا ہے ابھی تم اور بہت سی عبرتناک اور عزیتناک خبروں کی منتظر رہو دوری شہوار تہی اور آمیز نظروں سے گم سن کھڑی مجھے دیکھنے لگی میں نے دلیا کے کنارے اپنے پانی پر موکے چھپا کے مارے اور مصررت کی اظہار کے طور پر کچھ چیٹے دوری شہوار کی طرف اچھال دئیے اس نے میری یہ چھڑخانی دلکش نظروں سے دیکھی نہ جانے وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہو دوپہر ہو گئی تھی مگر مجھے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا جب رات آئی تو میں سب تی نظروں سے بچ کر باہر نکل گیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب لکھ سو گئے ہیں تو میں راج کماری کے پاس پہنچا وہ سیڑھیوں پر میری منتظر تھی میں نے بڑھ کر اسے اپنے آغوش میں لے لیا اور ہم دوروں اسی کمرے میں چلے آئے جہاں راج کماری کی روح پسیرہ کرتی تھی پردیب آؤ تمہیں عروب دیوتا کے درشن کر رہا ہوں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا راج کماری شیلہ کی آتمہ میرے پہلوں میں تھی اور میں ایک شکستہ تاکچے کی طرف بڑھ رہا تھا اس تاکچے کا رنگ امتداد زمانہ سے اڑ چکا تھا میں اپنے خیلات میں غرق تھا اور حیران تھا کہ راج کماری کون سے عروب دیوتا کے درشن مجھے کرانا چاہتی ہے لیکن اب میں اس مہرلے پر پہنچ چکا تھا جہاں عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور جنون اس کی جگہ لے لیتا ہے راج کماری نے تاک کے غریب پہنچ کر مسکرانی نظروں سے دیکھا اور ایک عجیب عقیدت اور شان سے تاک میں رکھی ہوئی زنگی بیور کی ایک خوبصورت چھوٹی سی مورتی اٹھا کر مجھے دکھائی عروب دیوتا راج کماری شیلہ نے وہ چھوٹی سی مورتی عقیدت سے چھونتے ہوئے کہا دیوتا کو پرنام کرو پردیپ عروب دیوتا میں جیسے خواب سے بیدار ہو گیا میں نے حیرت سے پتھر کی وہ مورتی جو ہندووں کے کسی دیوتا کی تھی دیکھتے ہی شیلہ سے دریافت کیا یہ عروب دیوتا ہے ہاں ارے تم عروب دیوتا کو بھی نہیں پہچانتے کتنے بدل گئے ہو تم شیلہ نے معصومیت سے کہا شیلہ میں نے قدر ناخورکوار لہجے میں کہا میں دیوتی دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتا میں ایک مسلمان ہوں تم یہ مورتن پھر سے داخبر رکھ دو راج کماری کوئی اس درز عمل کی توقع نہیں تھی وہ میرا جواب سن کر لرزنے لگی اس نے اپنی حسین آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر لی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے وہ مجھے متاجم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھولی کہ تم کیا کہہ رہے ہو پردیب تمہیں اپنا پچھلا زنب کیوں یاد نہیں آتا وہ زمانہ تمہیں یاد نہیں آتا جب تم دیوی دیوتاوں کا بڑا مان کرتے تھے عروب دیوتا کی یہ مورتی تم ہی نے مجھے کاشی سے واپس آ کر دی تھی یاد کرو پردیب یقین کرو شیلہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا صرف اس قدر یاد آتا ہے کہ تم اس لڑکی کے مطابق ہو جس کے خواب میں بچپن اور جوانی میں دیکھا کرتا تھا جس وقت سے میں نے عبادت اور ریاضت اختیار کی ہے کسی عورت کے مطالق نہیں سوچا تمہیں یقین غلط فہمی ہوئی ہے اور یوں بھی میں آوہ گون کا قائل نہیں ہوں اس کے باوجود میں تمہارے لئے اپنے دل میں پے پنہ کشش محسوس کرتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے جیسے تم مجھ سے بے حد قریب رہی ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اسے گزشتہ جنم کی کوئی یاد نہیں مانتا میں تو اسے تم سے ہونے والی شدید محبت کا سبب سمجھتا ہوں لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے پچھلے جنم کا کوئی محبوب ہوں تو میں تمہارا یہ خیال مسترد نہیں کروں گا کیونکہ اس سے تمہاری دل شکنی ہوگی تم نے دوسرا جنم لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو مگر یہی بات میرے لئے بہت ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو میرے لئے اپنی موجودہ زندگی قربان کر دینا چاہتے ہو مجھے وشواس ہے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا میں نے عروب دیفتاؤں سے لو لگائی ہے میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں میں بڑی ابھاگن ہوں راج کماری شیلہ نے رقد بھرے لہجے میں کہا میرا حال عجب تھا گو مجھے اپنی موجودہ زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں نے بہت مسائب و آلام اٹھانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب راج کماری شیلہ کی مصدرب روح کو زکون پہنچانے کے لئے خود بھی روح کے قالم میں ڈھل جاؤں گا جو ہر شخص کی آخری منزل ہے میں نے راج کماری سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس دنیا میں چند ظالم لوگوں پیفری کردار تک پہنچانے کے بعد اس سے آمیلوں گا مجھے اپنے دل کا یہ حیوال کہنے میں کوئی شجک نہیں ہے کہ راج کماری شیلہ کے والیہانہ اتفات اس کے ہوشوبہ خسن اور اس کے لہجے کی حسرت و یاس نے مجھے اس سے بہت قریب کر دیا تھا کہ میں عروب دیوتا کی شناخت کر لیتا اور اس پتھر کے بد کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتا میں راج کماری کی مصلسل زد کے بعد بھی خود کو اس عمر پر آمادہ نہ کر سکا کہ اتنی دور چلا جاؤں حانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح راج کماری کے آفنا کو صدمہ پہنچا رہا ہوں اور وہ مجھ سے کسی بھی لمحے بدزن ہو سکتی ہے اس کے ناناز ہونے کے بعد میں کہیں کا نہ رہتا میرے سارے خواب ادھورے رہ جاتے شیلہ اگر آبا گون کوئی حقیقی عمر ہے تو یہ بات بھی تمہیں تسلیم کرنی چاہیے کہ پردیب کی شکل میں آنے سے پہلے ممکن ہے میں کسی اور علاقے کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہوں مجھے اس گنگشتہ جنم کی کوئی بات یاد نہیں جو پردیب کے جنم کی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے ہر شخص اپنے جنم سے عبارت ہے جس میں وہ سانس لیتا ہے میں نے ایک خاص انداز مسلک اور عقیدے سے اس جنم میں اپنی زدگی سے جی ہے مجھے یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ میں عروب دیوتا کے سامنے سر جھکا ہوں میں نے اپنے مذہب میں بدھ شکنی سیکھی ہے بدھ پرستی نہیں سیکھی میری ماں بہن میرے خاندان میرے ماں ہال نے پوری یقین کے ساتھ یہ بات باور کرائی ہے کہ بدھوں کو پوجھنا کفر ہے میری عزیز شیلہ میں نے اس کی کمر کے گرد ہلقہ تنگ کرتے ہوئے کہا تم جانتی ہو کہ مجھے پچھلے جنم کی پر اسرار باتیں قبول کرنے میں بھی وقت لگے گا اور تم کیوں اس پر اسرار کرتی ہو میں تو خود اس زندگی سے ناتہ توڑ رہا ہوں اور عبدیو لافانی عالم اروح میں متقل ہونے کے لئے بیچین ہوں وہاں میں تمہارا ہوں گا صرف تمہارا بگر ابھی تم مجھے مجبور نہ کرو راج کماری نے میری باتیں آسوں کے ساتھ سنی تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے میں تمہیں کسی بات کے لئے مجبور نہیں کرتی تمہارا موجودہ روپ چاہے کچھ بھی ہو لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ تم پردیب ہی ہو اور اب مجھے دوبارہ مل گئے ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے اب سے پہلے اپنی موجودہ زندگی میں کیا کیا لیکن پردیب اب تم میرے ہو میں تمہیں ہر بات یاد دلاؤں گی میری بات سنو وہ جنب بہت سندر تھا تم ایک بڑے راج کمار تھے اور میں ایک راج کماری تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے پریم کرتے تھے عروب دیوتا کے سامنے ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی حیرت ہے کہ تم اب عروب دیوتا سے اتنا ڈھرتے ہو عروب تو بڑے مہان شکتی والے اور پریم کرنے والے دیوتا کا نام ہے میں تمہیں بتاؤں کہ عروب دیوتا کی مدد کے بغیر ہم اپنے سب سے بڑے دشمن آنکارنات کو زیر نہیں کر سکتے میری آتما میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ میں اس مہان پر نکل کو کوئی نقصان پہنچا سکوں کیا مطلب تم کیا کہہ رہی ہو جیلا کیا پرندیت آنکارنات آسمان پر رہنے والے آتماوں کی دسترہ سے بھی دور ہے میں نے جھنجلا کر کہا ہاں پردیب آتمائے گیانے دھیانے منشوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس سلسلے میں دیوتا ہی کچھ کر سکتے ہیں میں آج رات عونکارنات کی تلاش میں گئی تھی اس نے پاربتی دیوی کے مندر میں ایک جاپ شروع کر دیا ہے میں اس میں ہر ہاتھ نہیں ڈال سکتی شیلہ نے مایوسی سے کہا میری حالت غیر ہو گئی تھی ایسا معلوم ہوا جیسے کہیں کوئی قریب زلزلہ آ گیا ہو راج کماری شیلہ نے مجھے دل گرفتہ دیکھ کر میرا ہاتھ تھام لیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے برف پر ہاتھ رکھ دیئے ہوں میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا میں صرف اس کی صورت اور طاق پر رکھی ہوئی عروب دیوتا کی مورتی کو تکتا رہا پردیب عروب دیوتا کی مہان چکتی ہے اگر دیوتاؤں کا آشیروار تمہارے ساتھ رہا تو ہم سب سپھل ہو جائیں گے عروب دیوتا کو ناراض مت کرو اس مورتی کی پوجا کرو دیوتا تم سے راضی ہو جائیں گے اور تمہاری سارے آشائیں پوری ہو جائیں گی شیلہ نے مجھے سمجھایا میں یہ نہیں کر سکتا شیلہ میرا دل نہیں مانتا میں نے صاف کہہ دیا تمہارے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں تم اپنے دشمنوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے میں کچھ نہیں کر سکتی پرنتو اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ عروب دیوتا ان پاپیوں کو سسا دیں عروب دیوتا کا ساتھ رہا تو دھرتی کی کوئی بھی شکتی تمہیں پریشان نہیں کر سکے گی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اس زندگی میں ہمیشہ بیچین رہو گے اور تمہاری آتما بھی میری طرح مسترب رہی گی آتما کا دکھ تم نہیں جانتے جو انسان اس دنیا میں اپنا حساب چکا جاتے ہیں ان کی آتمایں بڑی شانت رہتی ہیں اور جن کا اس دنیا سے کوئی نہ کوئی سلسلہ پر غرار رہتا ہے وہ ہمیشہ شانت رہتی ہیں اس دنیا میں مجھے تمہارا غب رہ گیا تھا یہی وجہ تھی کہ میں اب تک پریشان تھی آتما کا یہی دکھ کیا کم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکتی جب جسم سے آتما کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے اور جسم میں مقرید آتما کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک دوسری دنیا بھی موجود ہے اور اس قید کی قیفیت عارضی ہے جب آتما جسم سے بچھڑ جاتی ہے تو وہ دونوں دنیاوں کا گیان رکھتی ہے صرف اسی دنیا کا گمان ہوتا ہے دوسری دنیا کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا تم نہیں جانتے کہ اگر تمہارا اس دنیا سے کوئی رشتہ رہا تو تمہاری آتما کتنا پریشان رہے گی میں تمہارے سامنے ہوں میرا حال دیکھو میری ایمانوں میرے ساتھ عروب دیوتا کے اسطحان پر چلو وہ یہاں سے بہت دور ہے میں تمہیں ہمالیہ کے دامن میں لے چلوں گی وہاں تم عروب دیوتا کے چڑھنوں میں سر رکھ کر بھی نہیں تھی کرنا وہ تمہیں آشرباد دیں گے وہ بڑی اچھی جگہ ہے وہاں تمہیں بہت سکون ملے گا عروب دیوتا کسی کو مایوس نہیں کرتے پھر شیلہ نے عروب دیوتا کے غیر معمولی صفات اس کے اسطحان اور اس سے اپنی گہری عقیدت کے بارے میں ساری تفصیلات جوش و خروش سے بتائی کمرہ آج سجا ہوا تھا مگر ماہول اداس تھا میراج کماری اور عروب دیوتا کے ذکر سے توجہ ہٹا کر کچھ سوچنا چاہتا تھا میرے ہوش و حواس موتدل ہو چکے تھے ذہن پر ایک عجیب قرب کا عالم تاری تھا فکر کی کوئی ایک سمت متعین نہیں ہو پا رہی تھی میں نے راج کماری کی ظلفے ہاتھ میں لے کر چوننی شروع کر دی ایک لمحے کے بعد وہ مجھے اپنے بستر پر کینچ لائی اور رشیدہ اور اس کے بچوں کا حال سنانے لگی اس نے راشد حسین کے بارے میں ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے اسے آنکھوں سے محروم اور مفروچ کر آئی ہے رشیدہ کے دونوں بچے چلبسے ہیں اور رشیدہ ان کے غم میں دیوانی ہو گئی ہے میں یہ خبر سن کر ششدر رہ گیا اور میرے ذہن کو اتنا سکون ضرور ملا کہ ان کارنات نہیں تو کم از کم راشد حسین اپنے انجام کو ضرور پہنچ گیا ہے راج کماری اپنی کل اور آج کی روداد اس دلنشین انداز سے سنا رہی تھی اور میری طرف اس طرح متوجہ تھی جیسے میں اس کے کارناموں پر بھرپور دھان دوں گا میں نے اسے اپنے اور قریب کر کے ستائش و تحسین کا اظہار کیا میں رات بھر نزا کی کیفیت میں مبتلا رہا راج کماری کا نرم و گداس قرب اور اس کا جنون اور شوق بھی میرے منتشر خیالات کو سکون نہ پہنچا سکا راج کماری شیلہ میری اس کیفیت سے بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی اس نے یہ قربناک سکوت توڑنے کے لیے کہا پردیب تم عروب دیوتا کے پاس کب چل رہے ہو عروب دیوتا میں نے چونک کر اسے دیکھا اور حسرت بریلہ جے میں جواب دیا راج کماری کل میں تمہارے پاس آؤں گا اور پھر ہم تیہ کریں گے کہ عروب دیوتا کے پاس زانہ مناسب ہے یا نہیں اور میں جو تم سے کہہ رہی ہوں راج کماری زد کر کے بولی تم ایک پر چل کر تو دیکھو کاش میں تمہیں یاد دلا سکتی کہ کبھی تم خود عروب دیوتا کے کس قدر گنگایا کرتے تھے میں تمہارے ساتھ چلوں گا آخر میں نے شکست خودہ لہجے میں کہا مگر میں تمہیں کل بتاؤں گا میں اتنا بڑا قدم سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھا سکتا تھا کل کیوں ابھی کیوں نہیں راج کماری بچوں کی طرح بولی اس لیے کہ میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں میں اپنا ذہن ہموار کرنا چاہتا ہوں اس انکار و قرار میں صبح ہونے لگی میں نے راج کماری سے اجازت چاہی اس دن راج کماری کے انداز میں بڑی التجا تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ مغموم معلوم ہوتی تھی چلتے وقت اس نے مجھ سے آئندہ شبانے کا وعدہ لیا اور میں اس کی سرد ہاتھوں کو بوسا دے کر وہاں سے بوجل قدموں سے رخصت ہو گیا راج کماری کی داسیاں ابھی تک وہاں موجود تھی میں قدم بڑھا تھا اس ویران حصے سے نکل کر اس طرف آ گیا جہاں میرا قیام تھا مجھے یقین تھا کہ اکبر اور سمینہ قلعے کے اس حصے میں ہوں گے جو ان کے لئے مخصوص تھا جس وقت پہ اپنے گوشہ اتنائی کی طرف آیا تھوٹھٹک کر رہ گیا تو رشاہ وار پیچینی سے وہاں ٹہل رہی تھی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو تیزی سے میرے قریب آ کر بولی آپ کہاں چلے گئے تھے میں آپ کو پورے قلعے میں تلاش کر دی رہی میرے ذہن میں ترہاں ترہاں کی خدشات بھر رہے تھے میں آپ کے لئے بڑی پریشان تھی میرے لئے میں نے اجنبیت سے کہا میرے لئے پریشان ہونا چھوڑ دو مجھے اب ان باتوں سے صدمہ ہوتا ہے آپ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کی نظروں میں شکایت تھی اس کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں سوالات چھپے ہوئے تھے میں اس کے چہرے پر بے قراری اور استراب دی کہا تھا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے دوری تمہیں میرے لئے بہت کچھ کیا ہے میں پہلے ہی تمہارا حسان مند ہوں اب تم میرے لئے پریشان نہ ہوا کرو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے یا آپ کہاں گئے تھے بتا کر تو جاتے جانتی ہوں میں کہاں گیا تھا میں نے اسی لہجے میں کہا کہاں دوری شہوار نے بھولپن سے پوچھا میں روحوں سے ملنے گیا تھا روحوں سے کہاں اس نے حیرت سے پوچھا چند بیتاب اور بے قرار روحوں سے اور تمہیں یہ سنن کر خوشی ہوگی کہ میں جلدی اس جسم سے تعلق توڑا ہوں میں اس عالم ارواح میں پہنچ کر روحوں کی دائم بھی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ شریف روحیں عزل سے میرے ساتھ ہیں میں ان سے بھی چھڑ گیا تھا اب میں ان سے مل گیا ہوں بس یہی میری رودات ہے میں نے زہر خند لہجے میں کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہاں تو تم یہ سمجھتی ہو کہ اب بھلا میرا روحوں سے کیا تعلق میں تم سے کہتا ہوں کہ ذرا شہر میں جا کر دیکھو وہ کمینہ راشد حسین رہتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے محروم اور سر سے پاؤں تک مفلوج ہو چکا ہے میری محبوب روحوں نے رشیدہ کے بچوں کو ہمیشہ کیلئے اس سے جدا کر دیا ہے اونکارنات بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور پھر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا دوری شہبار نے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ کہاں گئے تھے گویا میں اب تم سے جھوٹ بھی بولنے لگا ہوں میں نے حقارت سے کہا نہیں آپ غلط سمجھے دراصل آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں دوری شہبار نے معذرت خوہانہ لہجے میں کہا تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا دوری تم جاؤ اور مجھے تنہاں چھوڑ دو ہو سکے تو سمینہ اور اکبر کو ساتھ لیتی جاؤ میری تم سے صرف اتنی نرخواست ہے کہ تم ان کی نگداشت کرتی رہنا یہی ایک آخری احسان تم مجھ پر کر سکتی ہو آپ کی ایسی حالت کا تمہیں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی آپ تو بالکل مایوس ہو گئے ہیں دوری شہبار نے اداسی سے کہا تم سچ کہہ رہی ہو میں واقعی مایوس ہو چکا ہوں ایک زمانے میں میاں صاحب میرے ہمدرد تھے اب انہوں نے مجھ سے پردہ کر لیا ہے ابو الحسن اور رجنا کی ایک فوج میری عقیدت من تھی اب انہوں نے بھی نگاہیں پھیڑ لی ہیں میری تمام عقیدت من مجھ سے دور ہو چکے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اکبر اور سمینہ بھی مجھ سے قطرانے لگے ہیں میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان بد تینت اور شیطان لوگوں کو سسد دینا چاہتا تھا جنہوں نے اس دنیا میں کمزور انسانوں پر ظلم کرنا اپنا شعار بنا رکھا ہے میرے متعلقین نے مجھ سے تعاون کرنے کی بجائے میرے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کر لیا ہے اب مجھے یہاں کی ہر چیز ہر بات مصنوعی اور بے اعتبار لگتی ہے یہ دنیا ایک ناٹک ہے ایک دھوکہ ہے اب تو میری حمدت رہ گئی ہو تم بھی کب تک مجھ سے آس لگائے رکھو گی اب تو میں ایک روح ہوں میں بھی انہی روحوں میں سے ایک ہوں جاؤ دوری تم اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر شادی کر لو اپنا گھر بساؤ کاش میں تمہیں کوئی دعا دے سکتا مگر آہ اب تو میں اس کا بھی اہل نہیں رہا میں نے آہستہ سے کہا آپ کی باتوں سے میرا کلیجہ پھڑ جائے گا میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ آپ اس قدر بدل جائیں گے میری بات چھوڑیے میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہوں گی آپ مجھے خود سے کیوں جتا کر جائیں ہیں دوری شہوار نے رقت آمیز لہجے میں کہا کم اس کم مجھ پر تو اعتماد کیجئے دوری میں نے بہت غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے یقین کرو اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو چکا ہے میں مر جانا چاہتا ہوں مجھے مر جانے دو میں نے ٹوٹ کر کہا دوری شہوار پر سکتہ داری ہو گیا وہ بت بنی میری صورت تک دی رہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مجھے احساس تھا کہ میری ان باتوں سے اس کے نازل احساسات پر ضرب لگی ہوگی لیکن اب میں اپنے سر پر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتا تھا دوری شہوار چند ثانیے اسی جگہ کھڑی رہی وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ نہیں کہہوا رہی تھی آپ نے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی آپ نے اپنے عظیم مسلک کو بڑی آسانی سے خیر بات کہہ دیا آپ نے اپنے غلام روحوں سے ایسے کام لینے شروع کر دیئے جو آپ کو زیب نہیں دیتے تھے آپ نے خود کب کسی کا خیال کیا ہے آپ بابا جان کو بھول گئے اور انتقام کے جذبے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کیا آپ نے پیچھے مر کر بھی نہ دیکھا آپ کی وجہ سے کتنے بے گناہ انسانوں کا خون ہوا کتنے عقیدت مند آپ کی دعاوں سے محروم رہ گئے آپ نے خود اپنا آلہ اور مقدس شعار چھوڑ دیا آپ نے نماز تک چھوڑ دی نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے دوری شہوار ایک دم پھٹ پڑی تم مجھ پر فرد جرم آئد کر رہی ہو میں نے تنزین کہا یہ فرد جرم نہیں حقائق ہے وہ حقیقتیں جو آپ جیسے عالم و فاضل بزرگ کو زیادہ کر گئی دوری شہوار کے لہجے میں تلخی پیدا ہو گئی تھی میں رات بھر جاگتا رہا ہوں دوری اب تک جو ہوا سو ہوا اب میری واپسی ممکن نہیں ہے میں سونا چاہتا ہوں تم اس وقت مجھے سونے تو کچھ اور اہم فیصلے کرنے کے لئے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے خدا کے لئے تم چلی جاؤ یہ بات میں نے بڑی تلخی اور سختی سے کہی تھی پھر میں نے اپنے چہرے پر چادر ڈال لی اور دوری شہوار کی موجودلی سے بے پرواہ ہو کر سو گیا پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب وہاں سے گئی مجھے کوئی دس بجے صبح اکبر نے اچانک جگا دیا رات بھر کی بیداری کی وجہ سے اب تک میری نین پوری نہیں ہوئی تھی چنانچہ اکبر کی یہ جسارت مجھے بہت بری لگی میں اسے جھڑک دینا چاہتا تھا لیکن ضبط کر گیا میں کچھ کہے بغیر اپنے جسم پر سے چادر ہٹا کر اٹھا اور قیلے کے باہر دریا کا رخ گیا وہاں کے نیلے اور شفاف پانی میں نہا کر میری جسم میں کسی قدر چستی آ گئی اور میں نے قیلے میں آ کر ناشتہ کیا سمینہ اور اکبر کی تیور سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی اہم بات کہنے کے لیے میری فراغت کے منتظر تھے دوری شہوار ایک ستون سے سر ٹکائے اداس اور مصمحل کھڑی تھی اس کا شادہ اب چہرہ کم لائے ہوا تھا اکبر اور سمینہ بھی پہلو بدل رہے تھے ان تینوں سے بے پرواہ ہو کر میں ناشتے میں مصروف رہا جب میں فارغ ہو گیا تو اکبر میرے قریب آیا اور کسی قدر بینیازی سے کہنے لگا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہو میں نے مختصر جواب دیا مجھے توقع تھی کہ وہ بیلیسٹر راشد حسین کے بارے میں کچھ کہے گا شاہد میاں باتیں تو بہت ہے لیکن اب میں کچھ نہیں کہوں گا مجھے اب اپنی دوستی پر اعتبار نہیں رہا اور شاہد اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ میں اپنی دوستی کے تقاضی پورے نہ کر سکوں میں نے اس کی بات کٹ کر کہا صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو آج کا دن میری زندگی کا اہم دن ہے تم سے کچھ کھل کر باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے میں بھی کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم کیا فیصلے کرنا چاہتے ہو تم نے فیصلے تو بہت پہلے کر لیے تھے تمہاری اسی غلط طرز فکر کا خمیازہ تو ہم سب کو بگتنا پڑ رہا ہے اکبر کے لہجے میں آج بڑی تندی اور ترشی تھی مجھے احساس ہے کہ تم سب کو میری وجہ سے مسائب کا سامنا کرنا پڑا میں تم سے معذرت خواہ ہوں اگر تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو کر دو میں نے تنزن کہا لیکن میری درخواست ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ رہ کر مزید مسائب اٹھانے کی بجائے مجھ سے دور ہو جاؤ اسی میں تمہاری آفیت ہے اور اسی طرح تم مزید مسائب سے نجات پاسکتے ہو میں یہی بات تم سے کہنا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے آخری بار مجھے تم سے ایک التجاہ کرنے کا موقع نہیں کھونا چاہیے اس کے باوجود کہ اپنی درخواست کی بے اصلی سے بخبر ہو پھر بھی میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے طور طریق فکر اور انداز پر نظر سانی کر لو تو پہتر ہے اکبر نے یہ درخواست اسی طرح لہجے میں کی تمہارے مشوری کا شکریہ میں ضرور نظر سانی کروں گا میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا میں وہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو تم سے جدا ہوتے وقت دوست اور بھائی ہونے کی ایسیت سے مجھے کہنی چاہیے نہیں تو میرے دل میں ہمیشہ خلش رہے گی سنا ہے تم نے بے رشتہ راشد حسین کی آنکھیں بینائی سے محروم کر دی ہیں اور اس کا جسم مفلوچ کر دیا ہے میں اسے تمہاری صفلہ خواہشات کی انتہا کہوں گا تم نے رشیدہ کے ماسوم بچوں کو زندہ درے گور کر دیا ہے اس طرح تمہارے انسانیت سوز جذبہ انتقام کو تسکین مل گئی اب اسے دھمکی نہ سمجھو تو میں کہوں کہ تم آنکارنات کو زچ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم اپنی فضیلتیں کھو چکے ہو بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ بزرگان دین کو تمہاری سزا اور انتقام کا یہ انداز پسند نہیں تم بار بار ناکام ہوئے ہو اس خیال کو دل سے نکال دو تو بہتر ہے تم پستی کے راستے پر اتنی دور چلنے کے باوجود توبہ کر سکتے ہو اگر تمہیں کچھ بھی نہ میلا تو بھی کم از کم تمہارا دل تو اس بات پر مطمئن رہے گا کہ تم نے اپنے طور پر گناہوں کی معافی چاہی تھی اکبر میں نے گرج کر کہا یہ باتیں سنتے سنتے میں تھک چکا ہوں اب میرے لیے ان میں کوئی کشش نہیں رہ گئی ہے میرا کوئی مستقبل نہیں میں نے الہصبح درشہوار کو بتا دیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں موت میری منتظر ہے اب نصیحتوں کا وقت گیا میرے دوست باتیں کچھ اور ہو گئی ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں پھر میں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی جاؤ سمینہ کے ساتھ ایک نئی زندگی بسر کرو درشہوار تمہارے ساتھ ہے ان کی موجودگی میں تم پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا مگر ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں اکبر نے یہ بات جذبات میں ٹوپ کر کہی تم نے تو ہمیں کہیں کا نہ رکھا تم چاہ سکتے ہو میں خود آج یا کل یہ قلعہ چھوڑ دوں گا میں نے فیصلہ کون انداز میں کہا کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم کہا جانا چاہتے ہو اکبر نے نرمی سے کہا یہ بات مجھ سے نہ پوچھو اکبر ممکن ہے کہ آئندہ تمہاری ہماری ملاقات کبھی نہ ہو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو رخصت ہو جانا چاہیے میں نے حسرت سے کہا اکبر میری اس لہجے پر گریہ کرنے لگا اس کی ساری قدورت اور بیان کی تلقی میری شکستہ گفتگو کے بعد ایک دم کافور ہو گئی دورے جہوار سراسیمہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی وہ کچھ نہ بول سکی دوسری طرف سمینہ اپنے باپ کی تباہی کا حال سن کر آہوزاری کر رہی تھی اس وقت سارا ماحول سوگوار ہو گیا تھا میں تمہیں کسی مسئیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا شاہد میان اب بہت ہو چکا اب تم بھی مان جاؤ آہو ہمارے ساتھ چلو یا پھر اکبر نے اس روح فرضہ ماحول کا سکوت توڑا اکبر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے کہا پھر تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں تم نے کہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے اکبر نے منتشر اور پریشان لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی یہاں سے نہیں جاتے ہم اسی قلعے میں محصور رہیں گے اور تمہارے تسکیہ نفس کی دعائیں کرتے رہیں گے ہم اس حالات میں تمہیں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نہیں اکبر میں خود یہاں سے جانے والا ہوں بخدا میں تم سے خود یہ کہنے والا تھا کہ تم دورش حوال کے ساتھ چلے جاؤ تم نے بسات سے بڑھ کر میرا ساتھ نے پھایا ہے میں نے تنزن نہیں بلکہ حقیقی احسان مندی سے یہ جملے کہے ہم دونوں میں اس مسئلے پر بہت دیر تک بحث و تقرار ہوتی رہی اکبر نے میری متغیر حالت دیکھ کر بیرسٹ اراشد حسین کی بارے میں پھر کوئی ذکر نہیں کیا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ آج میں ہر صورت میں انہیں رخصت کر دوں گا اکبر شروع میں تو بہت تلخ و تش رویہ کے ساتھ پیش آیا تھا مگر میری اداس گفتگو سن کر اس کی ساری تلخی اور تیزی آنسو اور التجاہوں میں ڈھل چکی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس نے آخر تک مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی تو پہر تک میں اور وہ ایک دوسرے سے الجھے رہے آخر اکبر کو میں نے اس عمر پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ قلعہ چھوڑ دے میں نے اس سے کہا تم بھلا کب تک میرے انتظار کرو گے جب اکبر نے چاروں نہ چار میرے شدید اسرار کے باعث جانے پر آماد کی ظاہر کر دی تو میں نے دوری شہوار کی طرف دیکھا مجھ میں اس سے بات کرنے کی حمد نہیں تھی پہلی بار مجھے اس پر مختر سایا اور میرا جی چاہاں کہ میں اسے گلے لگا کر رخصت کروں خوب رہوں اور کہوں میری جان الویدہ میری دوری الویدہ لیکن میں کچھ بھی تو نہ کہہ سکا میں بس اسے دیکھتا رہا وہ بھی صرف مجھے ٹکٹی کی باندھے دیکھتی رہی اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے لاکھوں گلے تھے وہ جنہوں کے ایک آلہ قبیلے کی حسین اور جمیل لڑکی جو مجھ سے محبت کی دعویدار تھی جس نے میری خاطر اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اب وہ مجھ سے رخصت ہو رہی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ میری اور اس کے آخری ملاقات ہے اس برطاؤ کے بعد اب وہ کبھی مجھ سے نہیں ملے گی دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب رخصت ہو گئے یہ منظر بڑا دلدوز اور دلخراج تھا اکبر بے حال ہوا جا رہا تھا دوری شہوار نظر ملاتے ہوئے قطرہ رہی تھی میرا خاندان مجھ سے رخصت ہو رہا تھا میری لوگ مجھ سے جتا ہو رہے تھے ایک بار تو میری جی میں آئی کہ میں انہیں روک لوں ورنہ یہ سب بکھر جائیں گے نہ جانے کیا ہوگا لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور آنکھوں میں آنسو لے بغیر انہیں اجنا قبائل کی سرگردی میں رخصت کر دیا میں قلعے کے دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا میں دوری شہوار کی منظر کبھی نہیں بھول سکتا جو اس نے آخری مرتبہ میری چہرے پر ڈالی تھی میری سالہ سال کے رفیقوں کا وہ قافلہ عشقوں اور آہوں کے ساتھ مجھ سے دور ہوتا گیا اور میں قلعے کی دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھتا رہا آخر جب وہ نظروں سے بلکل اجھل ہو گئے تو میں قلعے میں واپس آ گیا اور میں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا موسیقی موسیقی